انڈیا تو ہمارا دشمن ملک ہے ہے تو دشمن ملک لیکن جو بیسٹ ہے جو اچھی چیز ہے ہم انہیں نہیں کہہ رہے یہ عوام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو اپنا ہمسایہ ملک کہتے ہیں ہمارے بھی تو ہے ہم ہمسایہ ملک کہتے ہیں لیکن جو میں تو بس یہ ہی کہوں گی کہ جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ بیسٹ آگے پاکستان سے جا رہی ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے محنت کرے اپنے فوکس کو ایک گول کو پہ اپنا فوکس رکھے کمبیک بلکل ہی نہیں ہونے دے گا اور اس کے بعد میں بات کروں گا انڈیا پہلے دو میچے سے زیادہ بیٹر کھیلنے کی کوشش کرے گا وائیڈ واش کرنے کی طرف جائیں گے اور بنگلہ دیش کے آپ کے پرفومنس پتہ ہے جس طرح سے تسکین احمد کو چھکے پڑھ رہے ہیں تنظیم کو چھکے پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کے پیر ٹیم کمبیک کرے گی محمد اللہ کی وولی نہیں پہنچ رہی اس کے بعد مہدی حسن مراج کیا کر رہے ہیں کوئی پرفومنس نہیں ان کی اس کو بھی پتا چل گیا ہے بھائی مار کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مار جس طرح سے آپ نے دیکھا ہونا ہے چھکے پار جیئے اس سے اوٹنا ہو وہ پندر اپنا گریشن دکھانے گریشن کا دکھاتا ہے اگلی ٹیم سے اگلے بیشمن سے زیادہ سکور کھاتا ہے گریشن دیکھنا بھومنہ کا دیکھا کرو جو دیتاور میں پرفوم کرتا ہے ہمارا ہمسائی ہے ایک تین ہمسائیوں کے میچ کٹھے ہو رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ایک پاکستان کا میچ ہوں رہا ہے انگلین کے ساتھ تو صبح ہمارا برا حال جو ہو ہے ہمارا برا حال ہو گیا ہے انڈیا سکسیسفل جا رہا ہے پندر دیش بھی جا رہا ہے ایک ایک ہمسائی نے دو ہمسائیوں کو پیل ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ انڈیا نے ویسے ہی ان کو دھویا ہے کافی زیادہ ہر چیز میں آگے نکل چکے ہیں تو جو ہمارے سکائے انڈیا کے جو ہیں انڈی پلیر سوریا کمار یادف وہ اتنے اچھے بیسٹ پلیئر ہیں ویسے ہی ان سے ہر کوئی ٹڑ رہا ہے کہ اتنا بیسٹ پرفارمنس دیئے کل کی جو سیریز ہو رہی ہے اس میں بھی یہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے بنگالی ٹائگر کو مار مار کے ان کا برتا بنا دیا بنگالی ٹائگر کو مار مار کے ان کو بیڑیا بنا دیا تو بات کرتے ہیں عوام کے عوام سے اور جانتے ہیں کہ کیا بنگالی اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا بنگالی ٹائگر میچ بچا سکیں گے یا ہوگا بنگالی دیش کو وائٹ وائز تو چلتے ہیں عوام کی جانبی اسلام علیکم تو بھئی کیسے ہیں آپ بھئی بات کریں بنگالی دیش ٹائگر میچ کی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے پہلے دو میچوں میں بنگالیوں کو مار مار کے ان کا برا حال بنا دیئے تو کیا بنگالی دیش تیسرا ٹیسٹ میں آیا جیتے میں کامیاب ہو سکے گی یار فرسٹ اپ آل تو سیدھی صاحب بات ہے کہ پہلے تو وائل ٹیس چیمپیشپ کے دو میچ انڈیا نے بہت ہی بھوری طریقے سے ان کو ایکسپوس کیا اپنے ہومگراؤنڈ کے اندر بلا کے جو بنگالی بنگالی دیش کے لوگوں کے پر شیر بنا ورا جو غائب کروا دیا اور آپ بات کریں کہ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اندر ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اندر پہلا میچ اپ لوگڈ دیکھ لیا کہ ایک سو ستائیس کا ٹارگٹ دے کے انڈیا انڈیا نے بارہ آوروں کے اندر وہ چیز کر لیا بلکل اس کے بعد بھی آپ کے سامنے میچ کے ہائی لیٹس ہیں جو بھی پرفومنس ہوئی تھی دوسرا میچ بھی انڈیا جیت گیا اچھا تیسرا میچ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جیتنے دے گا مجھے تو نہیں لگتا تو ایسی کوئی کیانس نہیں نہیں تو ایسی کیا کیا وجہ انڈیا ٹیم میں آگئی کیوں انڈیا ٹیم ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے یا ان کے اندر نہ شوق پیدا ہو گیا ٹروفی اٹھانے کا اچھا جیتنے کا شوق پیدا ہو گیا جیتنے کا شوق جس ٹیم کے اندر آج ہے نا وہ ٹیم نہ پھر ہر حال کے اندر وہ ٹیم نہیں دیکھتی کیا کہ آسٹریلیا نیوزلینڈا یوگانڈا یو ایسے کینیا جو بھی ٹیم ہے وہ آتی ہے پیل کے جاتی ہے اب اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ہمساہیہ ہی ہے اچھا ایک ہم تین ہمساہیوں کے میچ کٹھے ہو رہے ہیں کٹھے بلکل ایسا ہی ہے ایک پاکستان کا بھی میچ اور انگلینڈ کے ساتھ صبح ہمارا برا حال جو ہے ہمارا برا حال ہو گیا انڈیا سکسیسفل جا رہا ہے بلکلہ دیش بھی جا رہا ہے ایک ایک ہمساہی نے دو ہمساہیوں کو پیل ہے یا ان کے اندر نہ شوق پیدا ہو گیا ہے ٹروفی اٹھانے کا اچھا جیتنے کا شوق پیدا ہو گیا جیتنے کا شوق جس ٹیم کے اندر آج ہے نا وہ ٹیم نہ پھر ہر حال کے اندر میں وہ ٹیم نہیں دیکھتی کیا کہ آسٹریلیا نیوزلینڈا یوگانڈا یو ایسے کینیا جو بھی ٹیم ہے وہ آتی ہے پیل کے جاتی ہے اب اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ہمساہیہ ہی ہے اچھا ایک ہم تین ہمساہیوں کے میچ کٹھے ہو رہے ہیں ایک پاکستان کا بھی میچ ہو رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ صبح ہمارا ہمارا برا حال ہمارا برا حال ہوگی ہے انڈیا سکسیسفل جا رہا ہے پندلہ دیش بھی جا رہا ہے ایک ایک ہمساہی نے دو ہمساہیوں کو پیل ہے بلکل ایک بات ہے انگلینڈ انگلینڈ کی بڑی ٹیم اتنی بڑی ٹیم نہیں نہیں تھی اس کے اندر نہ ہمیں آپ کو جو پر آرچر کھیلتا نظر آئے نا بینٹسوک وہ تو شکر ادا کرتا کہ بینٹسوک ابھی نہیں کھیلتا نا جو پر آرچر کھیل رہا تھا ابھی ہمارے سے ایڈکنسن کی بول نہیں کھیلی جا رہی تھی کرس وقت کی بول نہیں کھیلی جا رہتی آرچر آجاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر ای بات تیسری ٹی ٹی سیریز کی تو بھائی جان جو انڈیا انڈیا نے بھرتا بنانا ہے نا نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کا کوئی چانس نہیں ہے بنگلہ دیش کسی بھی جگہ پر انڈیا کا فریش رائد نہیں کرسکتا یار آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کا فریش ریک ہو لینے نے اتنے بورے دن نہیں ih Gedanken کے اوپر انڈیا کی ٹیم بہت صورنگ ہے بہت صورہ ہ هاں انڈ بیڈبل ڈیم انسٹوپ آئل ٹیم Grüenses نہیںWow ہے لیٹیم منکر آنی ہے smache کمار یادف نے کل دہینا کس طرح کا پرفارم کر رہا ہے ابھی شرما نے پرفارم کرنا میان کی یادف نے پرفارم کرنا ہے اس کے بعد اگر بات کر رہے ارشدیب سنگھ نے بھی اپنا پرفارم کر رہا ہے برن چکروردی نے بھی پرفارم کر رہا ہے بھائی ہاری کسی نے کل پرفارم کرنا ہے جیسا کہ دیکھا جائے تو انڈیا کے اگر پہلے دو بیٹسمن کی پرفارمس نہیں ہوئی تو نیچے سے آ کے نیچے والے پرفارم کر جاتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے سارے پریئر ہی میچ کلنے آتے ہیں بھائی ریڈی نے تو ریڈی کر کے لگ دیا بنگلہ دیش کو اور کال کے دن کے اندر بھی آپ کو میان کے یادف کا سپیلر نظر آئے گا ارشدیب کا بھی نظر آئے گا اس کے بعد ابھی شیخ شرما مجھے امید ہے کہ ابھی شیخ شرما کل پرفارم کرے گا اور ساتھ میں سورے کمار یادف کل اپنی کیپٹین اینڈنگ کے لے گا نہیں تو نیچے سنبھالنے کے لیے ہردک پانڈیا ہے ان کے پاس اگر 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 انڈیا کی پہلے بیٹنگ آتی تو کیا لگتا ہے کہ انڈیا سکور پلس اگر چلا گیا تو بنگلہ دیش نہیں انڈیا کتنا سکور کرے گا پہلے انڈیا تو بول رہا ہوں ون فیفٹی بس ون فیفٹی پلس یار یہ بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ نہیں تو پھر انڈیا کی بیٹنگ تو پچھلا انڈگ کے لیے ون فیفٹی تو کچھ بھی نہیں ہے دائیسو ماردے وہی تو کہہ رہا ہے کہ انڈیا دائیسو ماردے کہ دو سو پلس تو چلے جائے گی بڑے حرام سا دو سو پلس جائے گی اور وہی حال ہوگا پہلے تو نو بکٹیں تھی اب دس بکٹیں بنگلہ دیش کی گرہیں آہ لاسٹ کوسٹن ہے کہ انڈیا اتنی جیت پہ جیت حاصل کی جائے رہا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان ہار پہ ہار ہار پہ ہار شان مسئول لاس چھے میچ ہار گیا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے ٹیسٹری کے اندر پاکستان کی ٹیسٹری کے اندر واحد کپتان آ چکا جس نے چھے ٹیسٹ کھیلے اور چھے کے چھے ہمیں دوسرا ریکارڈ یہ بن گیا ہے کہ جو پہلی ایننگز میں پانچ سو سکور کرتا ہے وہ آج تک ٹیم نہیں آ رہی اور پاکستان نے یہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے یار دیکھو نا ہار کے اندر جو بھی ریکارڈ ہے وہ پاکستان کے نام ہوگے اور جیس کے جو بڑے ہیں وہ انڈیا کے پاس آتے ہیں یہ فرق ہم بات کر رہے ہیں انڈیا ورسیز بنگلہ دیش تھر ٹی ٹونٹی میچ جیسا کہ آپ جانتے کہ بنگلہ دیش کو پہلے دو میچوں میں عبرتناک شکست ہو سکی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کم بیا کر سکے گی بلکل ایسے ہی ہے کہ انڈیا نے ویسے ہی ان کو دھویا ہے کافی زیادہ ہر چیز میں آگے نکل چکے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے سکائے انڈیا کے جو ہیں انڈیا پلیر سوریا کمار یادف ان وہ اتنے اچھے بیسٹ پلیئر ہیں ویسے ہی ان سے ہر کوئی ڈڑ رہا ہے کہ اتنا بیسٹ پر فرمانس دیئے کل کی جو اب سیریز ہو رہی ہے اس میں بھی یہ سکائے جو ہے بیسٹ پر فرمانس ہی دے گا اور بنگلہ دیش سے مطلب کہ انہیں ہر آکے رہے گا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کئی نہ کئی بنگلہ دیش کا بھی چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کئی بنگلہ دیش یہ میں جیجے محنت کرنے سے تو محنت کرنے سے رنگ لاتی ہے اپنی محنت لیکن جو انڈیا کی جو ٹیم ہے اس میں جو پلیئرز آل راؤنڈ دیکھے جائے وہ بنگلہ دیش سے بیسٹ ہے سب کے سب جو ہمارے سوریا کمار یادف ہیں آپ کو پتا ہے وہ بیسٹ ہیں انہوں نے مطلب کہ وہ اتنے اچھے بیسٹ پلیئر ہیں کل کی ہار ان کو پکی ہے ان کو اس چیز کو سپ کرنا چاہیے کہ ہم تل بھی ہاریں گے تو تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو اب ابھی شے سوریا کمار یادف کی آپ بات کر رہی ہیں اس سے پہلے ابھی شیخ شرمہ سنجو سیمسن ہے تو ان کی پرفومنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے ان کی پرفومنس بھی بیسٹ ہے ہر کوئی محنت کرتا اور اپنی محنت رنگ لاتا ہے انہوں نے بھی کافی مطلب میچس ہوئے ہیں اس میں اپنا بیسٹ سے بیسٹ پرفومنس بھی کیا ہے لیکن جو سکائے ہیں ہمارے ان کی تو پھر بات ہے لگ گیا نا انہوں نے مطلب ایک طرف انڈیا ہے جو میچ پہ میچ جیتے ہی جا رہی ہے دوسری طرف پاکستان ہے وہ میچ ہار پہ ہار ہار ہوئی جا رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں ایسی کیا چیز ہو رہی ہے کہ وہ میچ پہ میچ جیتے ہی جا رہے ہیں جیتی ہی جا رہے ہیں اور ہم ہارے جا رہے ہیں میں نے تو پاکستان کی ٹیٹ بھی کر رہی ہے اور انڈیا کی بھی لیکن پھر بھی پاکستان آر رہا ہے پاکستان اس کی وجہ آپ کو پاتا ہے کہ وہ اتنا پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کئی پہ رشوت لے کے چھپ ہو جاتی ہے کئی پہ کیا لے کے چھپ پیسے لے کے چھپ کروایا جاتا ہے مطلب کہ وہ مطلب کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہے وہ اگر صحیح دل سے اپنے مینک کرتی ہے اپنا سارا فوکس ایک ہی چیز پہ گول پہ رکھتی ہے کہ وہ سکس اکس فل ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے چیز حاصل کی جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے پاکستان تو سر بات کریں انڈیا ورسیز بنگلہ دیش تھر ٹی ٹوئنٹی میچ کیا لگتا ہے آپ کو کیا بنگلہ دیش اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پہلے دو میچوں کی طرح ہی انڈیا بنگلہ دیش کی درگت بنانے بلکل نہیں کامیاب ہوگا جس طریقے سے آپ نے دیکھو نا کس طریقے سے دوسرا میچ اور پہلا میچ آپ ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے کمال کی بیٹنگ کی ہے انڈیا نے بولنگ اس کے بعد ہم بات کریں گے اور سٹینڈنگ بولنگ رہی ہے انڈیا کے ٹیم سے اس کے میں برقس بات کروں گا ینگ سٹرز انڈیا بنگلہ دیش کا مار مار کے مار مار کے بھائی داگیں کھول دیے بنگلہ دیش کے اس کے بعد ہم بات کریں گے بیٹنگ میں بولنگ بولنگ میں بولنگ میں یار نیا جو ان کا بولر آیا میاں کی آدھا آؤٹسٹینڈنگ ون ففٹی بولر ہے یار کمال کی وہ بولنگ کرتے ہیں انڈیا کہیں بھی بنگلہ دیش کو کمبک کرنے کا موقع نہیں دیا دوسرے اور تیسری ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تیسرا ٹی ٹوینٹی جو میچ ہے وہ دوسرے اور پہلے سے بھی بڑا میچ ہونے والا ہے اور بنگلہ دیش کو اٹھنی نہیں دیں گے وہ ایک میچ میں بھی آپ مجھے بتائیں انڈیا بنگلہ دیش نے کبھی بھی کمبک کیا تھا بلکل نہیں کبھی بھی کمبک کرنے ہی نہیں دیا بھائی ان کا ینگ سٹر ہی اتنا کمال کا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا تھوڑا سا ریم دکھا دے گا بنگلہ دیش کو کیا وہ یا وہ پھر وائٹ واش کی طرف جائیں گے نہیں بھائی کرکٹ میں کوئی ریم نہیں ہوتا سب اپنے اپنی کنٹری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بندے کی کوشش ہوتی کہ بھائی ہم وائٹ واش کریں اور اچھے مارجن سے میچ کو جیتے ہیں اپنے جو ہے کہ اپنے گیم کی جو وہ چل رہا ان کا اس کو برقرار رکھیں رکھیں انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کو کمبک ہونے دے کمبک بلکل ہی نہیں ہونے دے گا اور اس کے بعد میں بات کروں گا انڈیا پہلے دو میچ سے زیادہ بیٹر کھیلنے کی کوشش کرے گا وائٹ واش کرنے کی طرف جائیں گے اور بنگلہ نتیش کے آپ کے پرفومنس پتہ ہے جس طریقے سے تسکین احمد کو چھکے پڑھ رہے ہیں تنظیم کو چھکے پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کی بیٹر ٹیم کمبک کرے گی محمد اللہ کی وولی نہیں پہنچ رہی اس کے بعد مہدی حسن مراج کیا کر رہے ہیں کوئی پرفومنس نہیں ان کی اس کو بھی پتا چل گیا بھائی مار کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مار جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ نتیش کمار ریڈی نے کتنی دنائی کی ہے یار کھیلنا تو اسی طرقے سے کھیلو نہیں تو پھر رہنے تو کھیلنا ہی چھوڑ دیں آپ نتیش کمار کی بات کر رہے ہیں تو بات کرتے چلے سنجو سیمسن اور ابھی شیخ شرمات پہلے دو میچوں میں یہ پرفوم نہیں کر پائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیسرے میچ میں پرفوم کریں گے یا پھر نتیش کی باری آئے گی سوریا کمار یادہ آئیں گے اور تروندر چلے تھا میں بھائی یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو پلئر ہیں جو ٹیم میں نا یہ سارے گیارہ کی گیارہ پرفوم آ رہے ہیں اچھا گیارہ کی گیارہ ٹیم میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور پرفوم کرنے کے لیے آتے ہیں ایک نہیں چلے گا دوسرا چلے گا تیسرا اس کے اوپر ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈٹ نہیں ہے اسی وجہ سے ان کی ٹیم دنیا میں اس ٹائم نمبر اپنے سر کے اوپر سنبھالی اور اس بندے نے لے کے چلے گئے اور ہارتک پانڈیا اپنے یار ہر بندہ زمدار ہے انڈیا ٹیم میں صرف میڈل ڈر یا ٹوپ ڈر نہیں چلتا تو ان کا میڈل ڈر چلتا میڈل نہیں چلتا ٹوپ ڈر وہ پرفوم کر جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم اس ٹائم ان کے پاس آگر بنانا بنگلہ دے جیسے بیس ٹیم میں وہ بنا سکتے اتنا ٹائلنٹ ان کے پاس موجود ہے جس وقت انڈیا کے تین آؤٹ ہوئے تھے بنگلہ دیش نے پہلے تین چار آور میں تین آؤٹ کر لیے تھے انڈیا کے تو کیا بنگلہ دیش یہ سمجھ آیا تھا کہ ٹھیک ہے اب انڈیا کے تین آؤٹ ہو گئے ہیں اب اب ہماری جیت کنفرم ہو گئی ہے نہیں نہیں مجھے اتنی لگتا انڈیا بڑی ٹیم میں دیکھیں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے وہ ہماری ٹیم کو ہرا سکتی بنگلہ دیش کی ٹیم لیکن انڈیا کے بچوں سے بھی نہیں جیت سکتے آپ دیکھیں شیر کے بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ابھی ینگ ہیں آپ نے دیکھا آنا کہ نتیش کمار ایڈی اکیس سال کے انڈیا کے واحد پلیئر بن گئی جو کی ففٹی سکور کیا تھا چوتھا پلیئر بن گئی انڈیا جو کی کم عمر میں ففٹی سکور کیا ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے پاس نہیں ختم ہوتا ٹیلنٹ کبھی بھی انڈیا کے پاس ہر بندہ جو بھی آتا ہے پرفارمر آتا ہے سٹرگل کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا ہے آپ دیکھ لیں کوئی بھی آپ کا پلیئر چلا جاتا ہے تو آپ کی ٹیم ایک دفعہ لڑکھڑا جاتی ہے دنیا کی ہماری ٹیم نے دنیا کے کوئی بھی ٹیم ہو آپ کسی بھی ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک دفعہ آپ کی یا جب آپ کے سینر پلیئر چلے جاتے تھے آپ کی ٹیم ایک دفعہ چونگ ہو جاتی ہے بھائی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سمجھ ہی نہیں آتی ان کو ٹھیک ہے یہ ہماری ٹیم کا آپ حال لے لے ایک دو پلیئر انجڈ ہے یا پرفارمر نہیں کر رہے آٹ آف فارم ہے تو بقائے بقائے پلیئر ان کو آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بول کروا تو وہ خود بکٹ دیکھے جائیں گے ایسی کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم جیت پہ جیت جیت پہ جیت لیتے جارہی ہے اور پاکستان کو دیکھا جائے پاکستان ہار پہ ہار ہار پہ ہار لیتا جارہا ہے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ پاکستان آخری میچ کب جیتا تھا کیا ایسی وجہ ہے بلکل دیکھا جائے تو جس طرقے سے آپ نے کہا کہ انڈیا کیا وجہ ہے بھائی وہ اپنے ٹائلنٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں ٹائلنٹ پہ کام کرتے ہیں بھیک اپ بناتے ہیں پولیٹکس نہیں ان کی ٹیم کے اندر اسی وجہ سے ان کی ٹیم بیٹر ہے آپ دیکھ لیں ہمارا جب کوئی پلیئر اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اچھی پرفارم کرتا ہے اس سے ہم جلتے ہیں جیلیس ہوتے ہیں جیلیس ہو کے اس کی لیک پولنگ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے پلیئر جو ہیں کی بڑے پلیٹ فارم میں آ کے پرفارم نہیں کر سکتے ہم کہتے کہ انڈیا کی طرح یا اس آسٹریلیا انگلینڈ کی طرح ہمارے بھی پلیئر اس طرح پرفارمس کریں لیکن کیسے کریں گے جب آپ لیک پولنگ چھوڑیں گے ان کے پیچھے میڈیا لگوا دیں گے تو آپ کے پلیئر کیسے پرفارم کریں گے اس طرح آپ کے پلیئر پرفارم نہیں آپ کے پلیئر آٹ آف فارم ہو جائیں گے بھائی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی اس بات کو اس سے لاسٹ کوششن یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کل انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی تو کتنا ٹارگٹ آپ بورڈ پہ لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں جی بلکل اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے انڈیا کی بیٹنگ لائے نا پہ سارے خونخان جانور بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے بولٹس کے اوپر ٹوڑ پڑتے ہیں جب بول آتی تو وہ ٹوڑ جاتے ہیں بولٹس کے مجھے لگ رہا ہے کہ دو دائیسو دو سو پلس ہی ہوگا آرموس دو سو پلس ہی ہوگا اس کے بعد میں بات کرنا جاؤں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ اس نے رنگو سنگھ نتیش کمار ایڈی کس کس کا نام لوں بھائی کس کس کا نام لیں اگر انڈیا دو سو بیس کرتا ہے تو بنگلہ دیش کی طرح کرے گا انڈیا دو سو بیس کرتا ہے بنگلہ دیش پچھلے میں جب آپ کو حالت نہیں پتا کتنی انڈیا کی سٹرونگ بولنگ لائن اپ ہے بولنگ کے ان کا مزاق اڑایا جاتا تھا ایک ٹائم پہ باگتے ہوئے سپینرز ہیں تو بھائی صاحب ابھی جو بولنگ کا جو کمی تھی انہوں نے اپنے بولنگ کے اوپر بھی ورک کیا اور ڈزا پہ اتنے اچھے اچھے بولرز انہوں نے رکھے ہمیں میں سمجھا کہ انڈیا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے دیکھ رہے میںچ میچی میچ کا مزاق آ رہا ہے دیکھیں پاکستان یہاں اپنی پرفارمس میں زیرو ہے تو انڈیا مسلسر اپنی پرفارمس دے رہا ہے کبھی بنگلہ دیش میں دے رہا ہے کبھی ٹی ٹونٹی میں دے رہا ہے اب یہ تیسرے میچ جس طرح آپ نے بات کیا تیسرے بھائی تیسرے میچ میں انڈیا مجھے لگ رہا ہے کہ نرمی رکھے گا مجھے یہ بھی لگ رہا ہے نرمی رکھے گا جس طرح ہمارا ہمیں جو پرفارم ہمارا جو بیڑا گھر کیا انہوں نے اچھا اس سے زیادہ بڑا بیڑا گھر کرنے جا رہا ہے انڈے والے میچ آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا نرمی رکھے گا بنگلہ دیش کے لیے نہیں نرمی نہیں رکھے گا ابھی شیخ شرما کا بھی بلہ نہیں کھولا ابھی کب تیسرے میرے آپ دیکھیں پہلے دو میچ میں نہ ابھی شیخ سے صحیح بیٹنگ ہوئی ہے نہ سنجو سیمسن سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں پلیئر تھرڈ میچ میں اپنا کمبیک کریں گے بولا ہے ابھی شیخ شرما کا بلہ نہیں کھولا ان شہد ہو جاتے ہیں نتیج ریڈی کو پروہم کلا ہے نٹیج ریڈی لیکن ابھی شیخ شرما کے بندیں پروہم کریں میں کریں ان شہد کو کور کریں گے ابھی شیخ شرما بتائیں گے کہ پاکستان کو تو آپ سکتے ہیں مگر آپ کے اندر اتنی اقوات نہیں ہے آپ کے پاس اتنا آپ کو اتنی بیٹنگ نہیں ہے آپ نے بولنگ نہیں آپ ہمیں ایک سپورٹس کرتے ہو یا ہمارے ہوم کروڑنے ہمیں حراث سکو نہ ہی ہم نے آپ کو ٹیسٹ دیا تھا نہ ہی ٹی ٹونٹی میں ہم دونوں میں آپ کو وائٹ واش کریں گے آپ کو پوری دنیا جو آنا آپ کو بتائے گی یہ ٹیم ہوتے ہیں یہ انہوں نے بیس بال کیا انہوں نے اپنی کرکٹ جات کیا نہیں تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بنگلہ دش کئی نہ کئی انڈیا کو بسانے میں کامیاب ہو جائے گی کئی نہ کئی اپنی عزت رکھنے میں کیا کیا جب وہ لیجنز بیٹھے تھے ویراد کو روئی شرما بومڑا تھے اس ٹیم تو بسانی سکے تو آج آئی پیل کا ٹیلنٹ پر پہلے جو ان کا بیڑا گھر کو ہے تو آپ کہہ رہے کہ اس سے بڑا بیڑا گھر کو اس سے ڈبل ٹیپل ہوگا جو پوری دنیا دے گئی ادھا بنگالیوں کو بنگالی ٹائگر آپ کہتے ہوں گے ٹائگر جو آنا وہ انڈیا یا انڈیا شیئر ہے انڈیا شیئر کی طرح کھیلتا ہے یا مجھے بتاؤ آپ ٹائگر ٹائگر جو جو کام دکھاتا ہے وہ ہی ٹائگر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر پہلے ڈبلو ٹیسی میں کون ہون ہے ٹیبل پوائنٹس میں پہلے انڈیا پاکستان کا ماشاء اللہ آج میچ گودہ ہم کتنا نمبر پہ ہیں نوے نمبر پہ نمبر پہ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا پروسید ایس ہے جیت پہ جیت لی جا رہا ہے اور ہم ہار پہ ہار لی جا رہے چھے میچ شان مسود کی کیپٹنسی میں چھے میچ لگا ترہا ہے ابھی شروع ہے شروعات ہے ابھی شروعات ہے ابھی آپ کا بیڑا گھر آگے ہونا ہے کیونکہ ابھی آپ کو اگے اگے جو میچ شروعات ہے نیوزلینڈ بھی آپ کو ایکسپوز کرنا ہے آپ کو ٹی ٹونٹی میں بھی کریں گے آپ کو ہر سیکٹر میں کریں گے بھائی پاکستان کی بولنگ بیرہ گھرک ہے اچھا زیرو بولنگ ہے جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی ورڈ کلاس بولنگ ہے ٹھیک ہے یہاں کھڑے ہو کے مجھے پتا ہے کیا پاکستان کی ورڈ کلاس بولنگ ہے شہنشاہ فریدی کو دو دوا دو چھکے پر جیہیں اسے اپنا گریشن کے دکھاتا اکلی ٹیم سے اگلے بیشمن سے زیادہ سکور کھاتا ہے چھوڑا گریشن لگا بیشمین کو دیکھا کرو جو دیتر ابر میں part farme کرتا ہے پہلے دو اولو کے اندر اس بندے کی وکڑ لازمی ہے جو پاکستان کی وکڑ لازمی ہے جنگ واپنا گریشن دکھاتا اکلی ٹیم سے اگلے بیشمن سے زیادہ سکور کھاتا ہے ٹھیک ہے گریشن دیکھنا بھومڑا کا دیکھا کرو جو دیکھتا ہور میں پرفارم کرتا ہے وہ پہلے دو اوروں کے اندر اس بندے کے بکڑ لازمی ہے نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے جیت حاصل کی جا سکتا ہے یہ فائدہ نہیں نا وہاں ورڈ کپ گئے آپ آپ سیکھ جاتے آپ دیکھو نا جار دیکھو سیمیوب سے آپ کمپیرزن کرتے ہو سیمیوب جیسول جیسول یہاں پہ ہے یہاں پہ میرے دیکھ رو ٹاپ کتنا ٹاپ ہے ٹھیک ہے سیمیوب یہاں پہ ہے تو سائمیوب کو اتنے چانس بھی ملے لیکن اس نے پرفارم نہیں کیا بھائی میرے دعا بات سنو ابھی لیگ کراؤ آپ آپ کے پیسے کروڑوں پہ آپ لیگ کراؤ میرے بھائی آپ لیگ کراؤ تو یہی ٹیم کو لاؤ یہی ٹیم آپ کو ڈیٹ دوستو نہیں ہمارے بیشمن بولوں کو لالچ پڑے ہوئے ٹھیک ہے اچھنے سالیاں دے رہی ہیں اچھنے پتہ نہیں کہا سالیاں کس گھنٹے میں جاکے ڈال رہے ہیں وہ گھنٹہ کا ٹھیک ہے مگر گھنٹے سہیاد ہے بابا رازم گھنٹے نے کوئی پرفارم نہیں کر رہا وہ بلکل یہ کہتے ہیں جی کنگ ہے میری طرف سے کوئی کنگ نہیں ہے کنگ صرف ایک ہے اس کا نام بتائی کون ہے جب بات کی جائے آپ نے کہا کہ انڈیا جیت پہ جیت حاصل کرتا جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو انڈیا کو جیت پہ جیت حاصل کرنے پہ مجبور کی جاری محنت محنت اور ایک محنت ہے اور ایک چالیس کروڑ کے اندر ٹیلنٹ نکال لیں یا نہ بندے نکال لیں اور پاکستان کے اندر آپ میرے دوستو آپ کو کوئی والد ایم این ایم پی ہوگا نا اچھا آپ سے ایک فون کروا دو کہ یار یہ بندہ میرے لگوانا ہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہوگا وہ لگ بھی جائے گا کرکٹ میں ہوگا خاص کا کرکٹ میں ڈال دیں گے آپ کو اچھا بیسمنٹ آپ کے دو تین چکے بھی دعا دیں گے آئی پیل کے اندر پی ایسیل کے اندر آپ چکے چکے لگاؤ گے ٹیک ہے آپ کو یہ بندے کو چکے لگتا ہے ٹیم کے اندر ایڈ کرنا ہے دو تین چکے لگا ہو لو جی آپ کو ٹیم کے اندر ایڈ کر دیں ڈیبیو بھی نہیں کروایا آپ کا ناس میں میرا آپ سے کوششن ہے کہ تھرڈ میچ میں انڈیا اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو کتنے رنز آپ بورڈ پہ لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر ابھی شیک شرما کا بھلا گھوڑ گیا ہے تو اس کی سانچی پکی ہے تو دو سو ڈائی سو دیوانے پہلے تو دو سو بیس کی ہیں انہوں نے تو میکسمم ڈائی سو کریں گے اگر ابھی شیک شرما نے انہوں کو تھوڑا کے یار چل ان کو بنگالیوں کا ہم جتاہ دے تو وہ ایک سو ست رسی کریں گے کہ یا بنگالی مگر بنگالیوں کو اتنی اقاد نہیں انہیں جیسا تو بنگلہ دیش کی تن سکور کر سکے گا ایک سو بیس